حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے میں دیکھتا ہوں کہ آپ بڑھے ہوتے جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا مجھے سورہ حود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بڑھا کر دیا سورہ حود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانچ عذاب رسیدہ قوموں کے تذکرے کیے قوموں کے نام ان کی نبیوں کے نام وہ قومیں کہاں تھیں کس حال میں تھیں اللہ نے ان کو کن نعمتوں سے نواز آتا اور اس کے باوجود نعمتوں کی کسرت کے باوجود قوموں کے رویے ان کے انداز ان کے عمال کیسے تھے ان کی گناہ اور ان کی غلط رویہ کیا تھی اور اس کے بدلے میں آنے والا عذاب کب کہاں کیسے اور کیوں آیا یہ ساری رودات اللہ نے اس لیے بیان کی ہے کہ جیسے بیان کیا گیا ہے کہ تم زمین میں چلو پھرو دیکھو کہ اللہ کی احکامات کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا یہ بیان کیا گیا ہے عبرت اللہ علیہ العبزوار ایک عبرت کے لیے وہ جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے سننے والوں کے لیے عبرت کے طور پر بیان کیا گیا ہے یہ سب روداتیں ہم سنیں گے پڑھیں گے شوراہود میں تاکہ ہم ان تمام قصوں اور کہانیوں کو پڑھنے کے بعد اپنی حالت اپنی خداداد نعمتوں کی طرف دیکھیں اپنے روئی اور اپنے انداز کا محاسبہ کریں اور پھر یہ محسوس کریں ہم سوراہود کو پڑھیں گے تو آپ واضح طور پر یہ محسوس کریں گی کہ ان قوموں میں تو اتنی خداداد نعمتیں ملنے کے باوجود کچھ ایک دو برائیوں اور گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ہم دیکھیں گے کہ اجتماعی طور پر یہ تمام قوموں کی تمام برائیاں اس سے بدر جہا بگڑی بھی شکل میں آج ہمارے اندر موجود ہیں لیکن قیفیت کہ سب تیرا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی